دوستو میراج کیوں کرائی گئی حضور کی میراج سے ہم کو کیا فائدہ ہوا بولو مڑ میں ہے نا سننے کے مڑ میں ہے نا سنیے گا میراج کرانے کا مقصد کیا تھا دیکھو حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے بولے اپنی خوم سے اللہ ایک ہے اپنی خوم سے کیا بولے حضرت آدم ہم اللہ ایک ہے خوم بولی اچھا اللہ ایک ہے اور آپ بولے میں اللہ کا رسول ہوں تو بولے اے آدم کیا آپ نے اللہ کے ایک ہونے کو دیکھا حضرت آدم نے کہا نہیں نہیں میں نے نہیں دیکھا پھر کہا آپ کیسے کہسے کیسے کیا اللہ ایک ہے کہا مجھ پر وہی آئی ہے اللہ ایک ہے مجھے کشف و الہام ہوا ہے اللہ ایک ہے اور میرا ایمان ہے اللہ ایک ہے تو خوم نے کہا آدم تم جس طرف ہم کو بلا رہے ہو تم نے خود اللہ کے ایک ہونے کو نہیں دیکھا تو حضرت آدم ہزار سال تک اپنی خوم کو اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتے رہے خوم حضرت آدم علیہ السلام سے ایک ہی سوال پشتی رہی کیا آپ نے دیکھا کیا آپ نے دیکھا کیا آپ نے دیکھا کیا آپ نے دیکھا اللہ ایک ہے مگر دیکھا کسی نے نہیں حضرت نو آئے ساری خوم سے ساڑھے نو سو سال تک کہتے رہے پچیس پچاس سال نہیں ساڑھے نو سو سال کہے لوگوں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے یعنی کہ اللہ ایک ہے خدا ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ احد اللہ احد اللہ احد خوم نے پلٹ کر پوچھا اے نو کیا تم نے خدا کے ایک ہونے کو دیکھا تو حضرت نو نے ہاتھ جڑ کر کہا لوگو میں نے اللہ کے ایک ہونے کو نہیں دیکھا کہا جب تم نے نہیں دیکھا تو پھر کیسے کہتے ہو اللہ ایک ہے تو حضرت نو نے کہا مجھ پر وہی آئی ہے مجھے کچھو الہام ہوا ہے اللہ ایک ہے میں اس کا رسول ہوں ساری خوم بات سنتے رہی ساڑھے نو سو سال چپا 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 پھر کے دعوت دیئے نو سو سال کے بعد صرف اسی لوگ کلمہ پڑے ہیں انہوں نے صرف اسی لوگ کتنے ہیں صرف اسی چالیس مرب چالیس عورت صرف اسی لوگ کلمہ پڑے ہیں ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے کے بعد کیونکہ اللہ کو دیکھے بولے نہیں دیکھے خوم پلٹ گئی پیچھے اٹ گئی بولے تم خود نہیں دیکھے ہم کو کہیں گبھلا رہے ہیں حضرت موسیٰ کہے لوگو اللہ ایک ہے خوم نے پوچھا کیا تم نے دیکھا تو کہا میں نے نہیں دیکھا خوم گائی کے بچڑے کی پرستش میں مقتلہ ہو گیا حضرت عیسیٰ نے کہا لوگو اللہ ایک ہے لوگو نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کیا تم نے دیکھا حضرت عیسیٰ نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا حضرت یونس نے کہا لوگو اللہ ایک ہے قوم نے پوچھا کیا تم نے دیکھا کہا میں نے نہیں دیکھا حضرت سلیمان نے کہا اللہ ایک ہے ان کی امت نے پوچھا کیا آپ نے دیکھا کہا میں نے نہیں دیکھا تو قوم پلٹ گئی حضرت سلیمان کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر دی میراج کا مقصد سمجھا رہا ہوں بات سمجھو آج ہمارے پاس مسجد میں آپ کے اس علاقے میں اس خریے میں اس گاؤں میں کھڑے ہو کر معزن صاحب ازان دیتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ ازان دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں ازان میں یہ کلمہ بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں اشہدو کا مطلب کیا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ کہ وہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے میں معزن صاحب کا ہاتھ پکڑا پکڑ کے پوچھا میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں دن میں دس مرتبہ پکار رہی ہوں اخامت میں دیکھے تو بول رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ نماز میں بیٹھے خائدے میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ مولعی موزن صاحب آپ اللہ کو دیکھیں موزن صاحب بولے میں نے نہیں دیکھا پھر آپ کیسے کہہ رہے میں گواہی دیتا ہوں گواہی وہ دیتا ہے جو اللہ کو دیکھا ہے گواہی دینے کے لیے دیکھنا ذرا زور سے بولو گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہے بغیر دیکھے کہ کوئی گواہی کل کوئی آدمی بولے میں نے احمد نقشبندی کو دیکھا لوگوں نے پوچھا کیا تم کل جلسے میں گئے تو بولے نہیں گیا تھا پھر کیسا بولتا بے جب تُو جلسے میں گیا ہی تو دیکھا کیسے بولا گواہی وہ دیتا ہے جو دیکھتا ہو پوری دنیا کی مسجد کا موزن دن میں دس مرتبہ اشہدو اللہ الہہ اللہ اشہدو اللہ الہہ اللہ پکار رہا ہے دن میں پانچ مرتبہ ہر دو رکعت میں ہر مسلمان پوری دنیا میں بیٹھ کر مسجد میں خیدے کی حالت میں کہہ رہا ہے اشہدو اللہ الہہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے تو ہم نے پوچھا کہ تم نے نہیں دیکھا تو پھر گواہی کیسے دے رہے ہو تو جواب ملا سنو سنو ہم اپنے دیکھنے پر نہیں ہم تو مصطفیٰ کے دیکھنے پر گواہی دے رہے ہیں ہم نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا آمینہ کے لال اللہ نع musste ملانا احمد نقص بندے نعے تکبیر نعے لسالت مسلق عالی حجرت مسلق عالی حجرت سرکارِ مدینہ کنفارن سرکارِ مدینہ کنفارن نارِ تقبیر بات سمجھ میں آئی آج ہمارے پاس اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے اس دلیل کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں خدا کی خسم اللہ ایک ہے کوئی اگر مائی کا لال ہم سے ہاتھ پکڑ گے پوچھے تیرے پاس دلیل کیا ہے ہم کہیں گے دیکھ آمینہ کا لال ہے بولے وہ کا اسے دلیل ہے تو ہم جواب دیں گے شبہ میراج میں انہوں نے رب کا دیدار کیا نہیں بازو والے محلوم نا چوبیس نمبر اللہ ایک ہے میں پوچھا تیرے پھپا دیکھے اللہ ایک ہے تیرے اببہ دیکھے اللہ ایک ہے تیرا سسرا دیکھا کون دیکھے رہے ہولے ارے وہ بی جے پی کے ایجنٹ بول کون دیکھے اللہ ایک ہے خدا کی خسم جواب دینا پڑے گا اس کو محمد الرسول اللہ نے دیکھا ہے اگر حضور نہیں دیکھے تو خدا کی خسم پوروں کا ایمان خارت ہو جائیں گا کیوں خارت ہو جائیں گا کیونکہ آپ بول رہے ہیں اللہ ایک ہے مگر آپ کے بعد دلیل اچھ نہیں ہے پھر دلیل کیا ہے بھئے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے آپ پلیں گے مولانا خوران میں ہے قل ہو اللہ احد میں کہوں گا ظالم ذرا اس کو بھی سمجھ کے تو پڑھا اس کو بھی ذرا سمجھ کے تو پڑھا آیت اتنی بھی ہو سکتی دی ہوا اللہ احد ہوا اللہ ایک ہے ہوا اللہ اللہ لذی لا الہ الا ہوا ایسی آیت آئی ہے خوران میں یہاں پر ہوا اللہ احد بھی ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے ہوا اللہ احد نہیں کہا کیا کہا خل سبحان اللہ ذرا زور سے سبحان اللہ اللہ نے کہا خل 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 کا مطلب کیا ہے اے پیارے مصطفیٰ آپ کہہ دو حبیب آپ کہہ دو ہوا اللہ احد وہ اللہ ایک ہے ہم نے پوچھایا اللہ تو ڈیریکٹ کہہ سکتا تھا ہوا اللہ احد یہاں سے بھی آیت شروع ہو سکتی تھی ہوا اللہ احد لیکن تُو نے خل کیوں کہا حبیب آپ کہہ دو کیوں کہا تو اس لئے رب فرماتا ہے کہ بندو میں نے خل اس لئے کہا اگر میں خل نہیں کہہ کر ہوا اللہ احد کہتا تو سوال پیدا ہوتا تھا پھر اللہ اگر ایک ہے دیکھا کس نے گواہ کون ہے تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں خل پیارے مصطفیہ آپ کہہ دو کیونکہ آپ نے مجھے ایک ہونے کو دیکھا ہے اے خل پیارے مصطفیہ آپ کہہ دو کیونکہ آپ میرے ایک ہونے کے گواہ ہے اس لئے رب خوران میں کیا فرماتا ہے دیکھو یا ایوہالنبیو انہا ارسلناکہ شاہدہ رب کہہ رب کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا کیا بنا کر بھیجا زرہ زور سے بولو اور زرہ زور سے بولو گواہ بنا کر بھیجا کس بات کی گواہی دیں گے آپ تو جواب ملا اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیں گے اور سارے انبیاء جو کہتے آئے ہیں اللہ ایک ہے ان کے سچے ہونے کی گواہی دیں گے آپ حضور اگلوں کے بھی گواہ بن کے آئے ہیں اللہ کے بھی ایک ہونے کی گواہ بن کر آئے ہیں اس لئے تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو گواہ بنا کر دے جا ورنہ بعض والوں کے پاس کیا دلیل اللہ ایک ہے چلو پھر بولے قرآن میں ہے مولانا تو میں بلا قرآن کو قرآن ہے بلکہ کون بولے یہ کتاب ہے اس کا نام قرآن ہے اس کے اندر جو آیاتیں ہیں وہ حق ہے کون بولے اللہ بولا نہیں آمنا کا لال بولا ارے جب پیارے مصطفیٰ کے بولنے سے کتاب کو قرآن ماننے تیار ہے تو پھر پیارے مصطفیٰ کے دیدار مصطفیٰ کرنے پر جھگڑا کیوں کر رہا ہے مان لے خصہ ختم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی پیارے مصطفیٰ ہے اس کے پر جھگڑا کیوں کر رہا ہولے نہیں دیکھو اچھی مثال دیتا جلدی سمجھنے آتا بیٹے یہ تمہارے اببہ ہے بیٹا بتا اببو اببو ایک سال کی عمر سے شروع کر دیا پپا ڈیڈی اببو بابا شروع کر دیا انہیں اس کی اببہ ہے بلکے اس کے پاس گواہی دلیل کون ہے انہیں تو دیکھا نہیں نہیں دیکھا نہیں انہیں اببہ ہے بلکے دلیل امی ہے دبان اللہ ارے یار ذرا کچھ تو بولو رہے بڑے بھائی نے تو سن لگا آئے ساہیوں میرے کو محسوس ہرا کہاں آ گیا میں دوا خانے میں بیٹھے باؤں گیا سمجھ میں آ رہی بات اببہ کے اببہ ہونے کی دلیل امی ہے خالی اببہ کی دلیل نہیں ہے انہوں اببہ کے اببہ ہونے کی دلیل امی ہے اسی طریقے سے اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل محمد الرسول اللہ ہے آن اللہ سبحانہ اللہ جب تک پیارے نبی کی تم میراج کو نہیں مانوگے تو تم وحدانیت کو نہیں مان سکتے وحدانیت کو ماننے کے لیے مصطفیٰ کی میراج کو ماننا ضروری ہے اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے اللہ ایک ہے تمہارے پاس دلیل محمد الرسول اللہ اور وہ دلیل نصیب ہوئی شب معراج میں لا مقام پہنچنے پر خوابہ خوصینی او ادنا کی منزل میں گزرنے پر میرے پیارے بھائیوں مسئلہ نہیں ہے اہل سنت والجماعت چودہ سو سال سے کئی کو بیٹنگ کر رہی مالو ناٹاؤں پیچھا خراب ہو گئے پورے ہیں مگر اہل سنت کے بیٹسمن آؤٹ نہیں ہے چودہ سو سال سے یہی حقانیتیں ہمارے پاس یہ حقانیتیں ہمارے پاس آج بھی بازوالے مقابلہ نہیں کر سکتے ہم سے ہم پوچھ رہے میرا جو نبی کو نہیں مانتا مت مان جان دے اب دلیل دے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے تیرے پاس نماز میں بیٹھتے بڑے مولانا بازوالوں کے سب سے بڑے سپیریئر پھڑے اشہدو اللہ 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 میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی مابوت سوائے اللہ کے آنے کیا اللہ ایک ہے ابے تو دے کھ Żب ابے مولانا چندی چور تو دے کھا کیا نہیں دیکھا تیرے اببہ دیکھے نہیں دیکھا پھر تیرے کو کائی سے معلوم بولے میرے کو میرے اببہ کے اببہ بولے ان کو کون بولے بولے ان کو کا مولانا بولے اللہ ہی چھے بولے ان کو امام بخاری بولے امام بخاری کو کون بولے اللہ ایک ہے بولے ان کو حضرت علی سے بات پہنچی بولے حضرت علی کو کون بولے اللہ ایک ہے جواب ملا پیارے مصطفیٰ نے کہا ہے اب سنو پیارے مصطفیٰ کو کس نے کہا اللہ ایک ہے تو جواب ملا کسی نے کہا نہیں مصطفیٰ نے مراج کی رات میں سر کی آنکھوں سے خود دیکھا سبحان اللہ بابا بابا یہ گواہ ہے گواہ حضور یہ جو گواہی آپ دے رہے نا اس کی دلیل محمد الرسول اللہ ہے سرکار ہے میرے بھائی سرکار ہے اصل بزم کائنات کی بیچ کی کڑی کا نام محمد الرسول اللہ ہے ورنہ آپ نہ اللہ کو دیکھیں نہ اللہ سے ملیں نہ اللہ کو سنیں خوران اتری جبریل لائے پون دیکھیں گیارہ روپے نام کسی نے دیکھا نہیں حضرت جبریل کو جس نے بھی دیکھا انسانی بھید میں دیکھا دحیہ قلبی کے بھید میں آتے تھے جبریل کی اصلی حالت میں تو صحابہ نے بھی نہیں دیکھا مگر رسول اللہ کہتے ہیں جبریل آئے جنت کس نے دیکھا خدا کی خسم کسی نے نہیں دیکھا مگر مصطفیٰ نے کہا جنت ہے ارے صرف خدا کے ایک ہونے کی گواہی نہ آئی جنت کے ہونے کے گواہی کا نام بھی محمد الرسول اللہ ہے دوزخ کے ہونے کے گواہی کا نام بھی محمد الرسول اللہ ہے آسمانوں کے ساتھ ہونے کی دلیل کا نام محمد الرسول اللہ ہے لا مقاں پر لا مقاں ہونے کی دلیل کا نام محمد الرسول اللہ ہے عرش آزم کی دلیل کا نام محمد الرسول اللہ ہے کائناتی عرشہ کی دلیل کا نام محمد الرسول اللہ ہے ہمارا ایمان ہمارے باپ دادا پہ ٹکاوہ نہیں ہے ہمارا ایمان مدینہ والے مصطفیٰ کی ذات اختتہ سرکار کے اوپر ہمارا ایمان ہے سرکار بول دیا یہ سور بخارہ پوری کائنات بول دی سرکار نے کہہ دیا پوری کائنات کہہ دیا سرکار کہہ رہے ہیں یہ ایسا عمل کرو یہ نماز ہے سب نے کہا یہ نماز ہے سرکار نے کہا یہاں سے افتار سہری یہاں تک افتار اس کے بیچ کا نام روزہ ہے ساری کائنات نے کہا یہ روزہ ہے سرکار نے کہا یہ کعبے کے گول پیرو اس کا نام تواف ہے سب نے کہا اس کا نام تواف ورنہ کسی کی مانے جنی کوئی ایسا عمل لاکے دکھا دے جو محمد عربی نے نہ دیا ہو کسی کے باپ نے خائم دیا جماعت بنانا الگ ہے شریعت بنانا الگ ہے تم جماعت تو بنا سکتے ہو مگر شریعت تو آمنہ کے لال نے بنائی ہے اسلام تو پیارے مصطفیٰ نے بنایا ہے تم نے جماعت بنائی ہے اسلام کی حقانیت قرآن کی شان و عظمت پیارے مصطفیٰ حضور ہے تو سب ہے اسی لئے ہمارے بزرگوں نے کیا کہا زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکا تمہارے لئے ہم آئے یہاں